اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا اسی لیے یوم اقبال کی چھٹی ہی ختم نہیں کی گئی فکر اقبال کی بھی چھٹی کرا دی گئی ہے ہونا بھی یہی چاہیے تھا اقبال ہمارا دماغ خراب کر رہا تھا اس لیے اچھا کیا ہم نے اقبال ہی کی چھٹی کرا دی دیکھیں نا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینچ سے ہم نے کرزے لے لے کر ملک چلانا ہوتا ہے اور اقبال کہتا ہے کہ نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے پتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نا امید دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اب آپ ہی بتائیں ہمیں یہ اقبال وارا کھا سکتا ہے ہم پاکستانی مختلف مسالک کے پیروکار ہیں کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے تو کوئی اہلِ حدیث ہمارے نام نہاد علماء کا تو کاروبار ہی مسلک پرستی شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے ہے ہم نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا ہوتا ہے ساری ساری عمر لگا کر ہمارے بزرگوں نے دوسرے مسالک کو باطل اور اپنے مسلک کو حق ثابت کیا ہے تو یہ سارے کام پر کیا اب ہم پانی پھیر دیں کچھ تو خدا کا خوف کریں یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا وہ تو ہمیں سمجھاتا پھرتا ہے کہ منفع ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اب آپ ہی بتائیں یہ اقبال ہمیں وارا کھا سکتا ہے ہم اپنی برادری کو سب سے عالی قوم اور دوسری برادریوں کو کم تر اور نیچ سمجھتے ہیں اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کے رشتے بھی دوسری برادریوں میں نہیں کرتے اور اقبال ہمیں کہتا ہے غبارہ لودائے رنگوں نصب ہیں بالوں پر تیرے تو اے مرگ حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا نا بابا یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا تھا اقبال پتہ نہیں کس دنیا کے خواب دیکھتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کس خوش فہمی میں یہ کہتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر او بھائی حرم کی پاسبانی کے لیے اب امریکہ اور اسرائیل موجود ہیں پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مسلمان تو ویسے بھی دال روٹی کے چکر میں پڑے ہیں ہمارے عرب بھائی سمجھدار ہیں اسی لیے وہ اسرائیل کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں اقبال کے پیچھے لڑ کر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا تھا یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو لو کر لو بات اگر ہم نے گندم اور آٹے کے بہران پر کابو پا لیا تو فلور ملز مافیا تو بچارہ بھوکا مر جائے گا اور ان کی ملنے اور جہاز کیسے چلیں گے ہمارے ایم پی ایز اور ایم اینے انہی جہازوں میں بیٹھ کر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں اسی سے تو یہ جمہوری نظام چل رہا ہے اور یہی ہماری جمہوریت کا حسن ہے اللہ نہ کرے اسے نظر لگے اقبال کی یہ تو عجیب باتیں کرتا ہے ہمیں یہ اقبال وارا کھائی نہیں سکتا ہم نے پہلے انگریز کی گلامی میں بہت خوش و خورم زندگی گزاری ہے پھر ستر سال سے ہم امریکہ کے گلام بنے ہوئے ہیں اور امریکی ڈالروں سے بڑے خوش ہوتے ہیں بلکہ اپنے بیٹے بیٹیاں بھی ڈالروں کے عوض امریکہ کو دینے پڑیں تو ہم یہ کام بھی بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں اقبال کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ غیرت نہیں ڈالر ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا اور اقبال کو پدا نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ یورپ کی گلامی پر رضا مند ہوا تُو مجھ کو تو گلا تُت سے ہے یورپ سے نہیں ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں ہم اس گلامی پر رضا مند ہیں اور اس پر مطمئن ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی بلکہ اگر کہیں مقافات عمل کے نتیجے میں امریکہ برباد ہو بھی گیا یا روس کی طرح اس کے بھی حصے بخرے ہو گئے تو ہم چین جیسی کسی نئی طاقت کو اپنا آقا مان کر اس کی گلامی میں چلے جائیں گے گلامی میں بڑا مزہ ہے بڑا سکون ہوتا ہے ہمیں اقبال کی باتوں میں نہیں آنا چاہئے اس نے تو پتہ نہیں کہاں سے متاثر ہو کر کہہ دیا کہ از خوے گلامی سگاں خار ترست من ندیدم کہ سگے پیشے سگے سر خام کر یہ گلامی کی خوت تو کتے سے بھی بتر ہونے کی علامت ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کمزور کتے نے بھی کسی دوسرے طاقتور کتے کے آگے سر چکایا ہو پھر یہ اقبال کہتا ہے یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل گوں آسمان بے کرانا اور کبھی کہتا ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اور پھر کبھی کہتا ہے کہ سہرا ست کے دریا ست تہے بالوں پر ماست یہ اقبال بڑی سوچ کی بات کرتا ہے وہ ست نظری کی اور بلند پروازی کی بات کرتا ہے پتہ نہیں یہ کس زمانے کی باتیں ہیں اور ہم کوئی فرنچ جرمن ترک سکینڈینیوین تو ہیں نہیں جو اقبال ہم سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے اسے پتہ نہیں کہ ہمارا کون بھی چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا کون ہے جس میں ہم فکری طور پر رہتے ہیں کیا ضرورت ہے بڑی چھلنگیں لگانے کی اور رسک لینے کی اور نئے جان آباد کرنے کی یہ کہتا ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگو خش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے لو درسو ایسا اقبال بھلا ہمیں وارا کھا سکتا ہے پھر کہتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کن فکاں ہے زندگی ایسی باتیں کر کر کے ہی اقبال ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہا تھا اچھا کیا ہم نے اسے دیس نکالا دے دیا کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انگریز کو پتا چل جاتا کہ یہ اقبال کیا چیز ہے تو اسے سر کا خطاب دینے کی بجائے پھانسی پر چڑھا دیتے یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا سکتا جو کہتا ہے آتی ہے دمِ سُب صدار شبری سے کھویا گیا کس طرح تیرا جوہرِ ادرات کس طرح ہوا گن تیرا نشترِ تحقیق ہوتے نہیں کیوں تُجھ سے ستاروں کے جگر چاک لو نئی سنو اس اقبال کی جناب صاحب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے تحقیق کا میدان کیوں چھوڑ دیا علم و ہنر کے آسمان پر تم نے کمندے ڈالنی تھی تم نے غور و فکر کیوں چھوڑ دیا اب اس اقبال کو کون سمجھائے کہ جب امریکی، اسرائیلی، انگریز، چینی، جپانی، جرمن، فرانسیسی قومیں امیدان میں دن رات کام کر رہی ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کا علو بنانے کی کیا ضرورت ہے مجھے تو لگتا ہے اقبال کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا سکتا آخر پر میں مبارک بال پیش کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو جن کے دور میں یوم اقبال کی چھوٹی ختم کر دی گئی اور جس پر عمران خان صاحب نے احتجاج بھی کیا تھا پھر خان صاحب کی اپنی حکومت آگئی اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر انہیں بھی اقبال کی بروقت سمجھ آگئی اسی لیے یوم اقبال کی چھوٹی انہوں نے بھی بحال نہیں کی ان کو بھی مبارک ہو اور ہماری اشرافیہ کو بھی مبارک ہو یہ قوم سوئی ہے سوئی رہے گی آپ کا راج قائم ہے قائم رہے گا بلند فکری مرداباد ذہنی غلامی زنداباد